بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نہ ہم کلاس کمیسٹری کے وہ کون سے ایمپورٹن نمیریکل ہے یا اکثر سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھنے کے سر کیا پیپر میں نمیریکل آتے ہیں یا نہیں آتے اگر آتے ہیں تو کون کون سے وہ ایمپورٹن چیپٹر ہیں جن کے نمیریکل تیار کریں تو اس سوال کے جواب کے لیے میں یہاں پہ آپ سے پنجاب کے جو آٹھ بورڈ ہیں ان کا جو لاسٹ یر کمیسٹری کا پیپر ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیا واقعی کمیسٹری کا جو پیپر ہے اس میں لونگ سوالات جو ہیں اس میں نمیریکل کا سوال آتا ہے کہ نہیں آتا تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کمیسٹری کا پیپر فیصلہ بار بورڈ کا اگر ہم فیصلہ بار بورڈ کی بات کریں تو اس کے جو لونگ کوئیشن ہے اس کی کچھ پیڈنگ اس طرح سے دی ہوئی ہے کہ یہ جو پانچمہ سوال ہے اس کا جو پہلا اور دوسرا جوز ہے یہ آپ کے چپٹر نمبر ون اور ٹو کو ملا کے بنایا گیا ہے اسی طرح جو آپ کا نیکس لونگ کوئیشن نمبر سکس ہے اس کا جو اے اور بی دونوں جوز ہیں یہ آپ کا چپٹر نمبر فور اور فائف ان کو ملا کے بنایا گیا ہے اور جو آپ کا لاسٹ لونگ کوئیشن ہے کوئیشن نمبر سیون یہ آپ کا چپٹر نمبر سکس اور سیون ان دونوں کو ملا کے بنایا گیا ہے تو اگر ہم یہ تین سوال دیکھیں ان کے جو چھین جوز ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا جوز نہیں ہے جس میں نمیریکل آیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلہ بار بورڈ ہے اس میں نمیریکل کے آنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکس جو بورڈ ہے سرگودہ بورڈ یہ آپ کا لاسٹ یر جو سرگودہ بورڈ نہم کا کمیسٹی کا پیپر ہے اس میں اگر ہم دیکھیں ان کے جو لونگ سوال کی پیڑنگ ہے کہ یہاں پہ واقعی نمیریکل آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا تو اس سکیم کے مطابق اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو پہلا لونگ قویشن ہے قویشن نمبر 5 اگر اس کا اے اور بی پارٹ دونوں دیکھیں تو یہ دونوں چپٹر نمبر 1 اور 2 کو ملا کے بنایا گیا ہے نیکس جو قویشن نمبر 6 ہے اس کا اے اور بی پارٹ ہے یہ چپٹر نمبر 4 اور 5 کو ملا کے بنایا گیا ہے اور جو لاسٹ قویشن نمبر 7 ہے اے اور بی پارٹ یہ آپ کا چپٹر نمبر سیکس اور سیون کو ملا کے بنایا گیا ہے اگر ہم یہ تینوں لونگ کوئیسٹن دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جس میں نمیریکل دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے جو سرگودہ بورڈ ہے اس میں بھی انشاءاللہ نمیریکل کا جو لونگ کوئیسٹن آنے کے چانسز نہیں ہیں اس کے بعد ہم نیکس بورڈ کا پیپر دیکھتے ہیں سائی وال بورڈ کا تو یہ جو سائی وال بورڈ کا لاسٹ یئر کا کمیسٹی کا بورڈ کا پیپر ہے اس کے اگر ہم لونگ کوئیسٹن کی پیرنگ سکیم دیکھیں کہ اس میں نمیریکل آتا ہے کہ نہیں آتا اگر اس کا ہم فرسٹ لونگ کوئیسٹن نمبر فائف دیکھیں تو اس کا جو اے اور بی دونوں پارٹ ہیں یہ چپٹر نمبر ون اور ٹو کو ملا کے بنائیں گے ہیں اس کا جو نیکس کوئیسٹن نمبر سکس ہے لونگ کوئیسٹن اس کا اے اور جو بی پارٹ ہے چپٹر نمبر فور اور فائف کو ملا کے بنائے گیا ہے اور جو لاسٹ لونگ کوئیسٹن ہے یہ چپٹر نمبر سکس اور سیون کو ملا کے بنائے گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو تینوں لونگ کوئیسٹن اور ان کے جو چھین جوز ہیں ان میں کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جن میں نمیریکل آیا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو سائی وال بورڈ ہے اس میں بھی نمیریکل کے آنے کے چانسی سے نہیں ہیں اس کے بعد ہم نیکس بات کرتے ہیں لاہور بورڈ کی تو یہ لاہور بورڈ کا لاست year کمیسٹی کا پیپر ہے اگر ہم اس کے لونگ کوئیشن کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ جو تین سوال دیوں ہیں پہلے جو سوال نمبر پانچ ہے اس کا اے اور جو بی جوزہ یہ چپٹر نمبر وان اور ٹو کو ملا کے بنائے گیا ہے نیکس جو لونگ کوئیشن ہے یہ چپٹر نمبر فور اور فائف کو ملا کے بنائے گیا ہے اور جو لاس والا لونگ کوئیشن ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر سیکس اور سیون ان دونوں کو ملا کے بنائے گئے تو اگر ہم یہ تینوں لونگ کوئیسن کے سکس پارٹ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جس میں کسی بھی چپٹر سے نمیریکل یا کوئی اگزیمپل وغیرہ آئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو لاہور بورڈ ہے اس میں بھی جو نمیریکل کے آنے کے چانسیز نہیں ہیں اس کے بعد ہم نیکس بورڈ کا پیپر دیکھتے ہیں ملتان بورڈ کا اگر ہم ملتان بورڈ کی بات کریں تو اس کا جو لاسٹ یر کمیسٹی کا پیپر ہے ان کا جو لونگ کوئیسن کے پیرنگ ہے کوئیسن نمبر جو فائف ہے یہ چپٹر نمبر وان اور ٹو کو ملا کے بنائے گئے کوئیسن نمبر جو سکس ہے یہ چپٹر نمبر فور اور فائف کو ملا کے بنائے گئے اور جو لاسٹ کوئیسن ہے لونگ کوئیسن نمبر سیون یہ ہے آپ کا چپٹر نمبر سکس اور سیون ان دونوں کو ملا کے بنائے گئے تو اگر ہم ان کے تینوں لونگ پارٹ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس میں نمیریکل آیا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملتان بورڈ ہے اس میں بھی نمیریکل کے آنے کے چانسز نہیں ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس جو بورڈ ہے ڈی جی خان بورڈ یہ ڈی جی خان بورڈ کا افیشلی میتھ کا پیپر ہے لاسٹیئر کا اگر ہم اس کے لونگ کوئیشن کی بات کریں تو اس کا جو کوئیشن نمبر فائف ہے اس کا جو پہلا سوال ہے اس کا اے اور بی پار جو پانچ نمبر سوال ہے لونگ کوئیشن یہ چیپٹر نمبر وان اور ٹو کو ملا کے بنایا گیا ہے اور جو نیکس لونگ کوئیشن نمبر سکس ہے یہ چیپٹر نمبر تھری اور فور کو ملا کے بنایا گیا ہے اگر ہم اس کے بھی لونگ کوئیشن دیکھیں تو ان میں بھی کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس میں نمیریکل آیا ہو تو اس کا مطلب ہے جو ڈی جی خان بورڈ ہے انشاءاللہ اس میں بھی نمیریکل کے آنے کے چانسز نہیں ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس بورڈ جو بہاولپور بورڈ ہے یہ بہاولپور بورڈ لاسٹیئر کمیسٹی کا پیپر ہے اگر ہم اس کے لونگ کوئیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے جو لونگ کوئیشن نمبر 5 ہے اس کے جو دونوں پارٹ ہیں چپٹر نمبر 1 اور 2 سے آئے ہیں نیکس جو چپٹر نمبر 6 ہے اس کے جو دونوں پارٹ ہیں چپٹر نمبر 4 اور 5 سے بنائیں گے ہیں اور جو لاسٹ لونگ کوئیشن ہے اس کے دونوں پارٹ جو ہیں چیپٹر نمبر سکس اور سیون کو ملا کے بنائے ہیں تو ان میں بھی صرف آپ کوئیشن نمبر جو سیون ہے اس کا اے پار دے سکتے سے اس نے یہاں پہ یہ پوچھا ہے کہ آپ این اے او ایچ کو بڑے پیمانے پر کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کی کمیسٹی کی وزار ڈائیگرہ بنا کے یہ بیسیکل یہ نمیڈیکل نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو لونگ کوئیشن ہے یہ آپ کا چیپٹر نمبر سکس سے آیا ہے اس میں نمیڈیکل نہیں ہے جس ایک اس نے اس کی تیاری پوچھی ہے این اے او ایچ کی تو یہ آپ کا بہاولپور کا پیپر ہے اس میں بھی اگر ہم لونگ کوئیشن دیکھیں لاسٹیر کے تو یہاں پہ بھی کوئی بھی نمیڈیکل نہیں دیا گیا اس کے بعد جو لاسٹ بورڈ ہے راولپینڈی بورڈ اگر ہم راولپینڈی بورڈ کا پیپر دیکھیں تو اس کے جو سکیم کے مطابق لونگ کوئیشن ہے ان کی پیڈنگ کچھ اس طرح ہے کہ جو آپ کا قیشن نمبر فائف ہے اس کے جو دونوں پارٹ ہیں یہ آپ کے چپٹر نمبر وان اور ٹو سے بنائیں گے ہیں اور جو قیشن نمبر سکس ہے اس کے دونوں پارٹ جو ہیں یہ چپٹر نمبر فور اور فائف کو ملا کے بنائیں گے ہیں اور جو آپ کا لاسٹ لونگ کوئیشن ہے یہ چپٹر نمبر سکس اور سیون کو ملا کے بنائے گے ہیں تو یہ تینوں جو لونگ کوئیشن ہے ان میں جو چھیں پارٹ ہیں ان میں کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جس میں نمیڈیکل آیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو راول پینڈی بورڈ ہے اس میں بھی نمیریکل کے آنے کے چانسی نہیں ہے لیکن جو میں نے اس کا سیکنڈ ٹائم کا گروپ کا پیپر دیکھا ہے اس میں ایک پارٹ ایسا تھا جس میں نمیریکل آیا ہوا تھا تو اس میں راول پینڈی بورڈ کے جو طلبہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چیپ نمبر وان اور فائف کے جو نمیریکل یا اگزیمپل ہیں ان کو اچھی طرح کر لیجئے گا فورٹی سے ففٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایک پارٹ جو بے پارٹ ہوتا ہے وہ نمیریکل کا پوچھ لے تو یہ تھے آپ کے تمام پنجاب بورڈ کے آفیشلی جو لاسٹ یئر بورڈ کے پیپر تھے اس کے علاوہ آپ کے موسٹ ایمپورٹن لانگ کوئسچن شورٹ کوئسچن اور ایم سی کیز اور جو بورڈ کی آفیشل سکیم ہے وہ میرے یوٹیوب چینل محمد وقاس نواز پر اپلوڈ کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم اسے کمنٹ شیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ